موسیقی اللہ کی رحمت کا سایا توحید کا پرچم نہرایا اے مرد مجاہد جاگرا اب وقت شہادت ہے آیا اللہ اکبر اللہ کی رحمت کا سایا توحید کا پرچم نہرایا اے مرد مجاہد جاگرا اب وقت شہادت ہے آیا اللہ اکبر اللہ اکبر سر رکھ کے ہتھیلی پر آنا اے ظلم سے تجھ کو رکھ رانا ایمان کا ہے رکھ والا تو ایمان کا ہے رکھ والا تو اسلام کا ہے مدوالا تو ایمان ہے تیرا سرمایا اے مرد مجاہد جاگرا اس کبر میں اور یہ تنشنل اسوسییشن آل پاکستان یہ شہیدوں اور غادیوں کی زمین ہے تو یہ ایک علمیہ تھا کہ ہم نے آتے جب میں قریب میں دیکھا ہم ہر قسم کا پرگرام پر اس کلام میں کر رہے ہیں مگر شہدہ کے حوالے سے پورے صلاح چپوات میں ایک مسلسل ایک خاموشی اور کبرستان کی سورسحال تھی تو بہرحال ہم نے اس کا نوٹس لیا اور مجھے بھی یاد ہے تعلیٰ پرگرام ہم نے جنرل قیون ساتھ بھی آئے تھے اور ادھر ہم نے ریٹی بھی اور پھر جنرل مجید ملک بھی آئے کیونکہ یہ جنرلوں کی زمین ہے خون دینے والے لوگوں کی زمین ہے سپائیوں کی اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج ہم ازادی کا سانس نہ لے رہے ہوتے ان لوگوں نے پاکستان بھی کچھ آیا اور پاکستان بھی منایا تو یہ میں تمام یہ جو آج یہ چھے ستمبر کے حوالے سے یہ غادیوں کی یہ جو ٹیم اس وقت پرس کلام میں میں موجود ہے میں تمام کو ادھر پر اس کلام میں کوش آمچہ کہتا ہوں اور میں بالکل یہ دعوے دار ہوں کہ ذلہ کے پندرہ لاس حوام میں سے جس نے بھی جس نے ملک کا دفاع دیا ہے وزل کے ڈیوپون دیا ہے وہ ذلہ چھے گواز کے سب سے مطبیر اور افضل لوگ ہیں اور ان کی جسنی بھی قدر کی جائے ان کی جسنی بھی قدر کی جائے یہ کام ہے تو یہ آج ہم پر اس کلام میں آج سوام لوگوں کی قدرائی کے لیے اور آج ہم چونٹا کے ایک نیرو وہ کجرنٹ ٹائنکوں کے آگے لیل گئے تھے چھوٹے چھوٹے جانبی سونا سیاں کور بچانے والے وہ پچیس کیلٹری جس کو منل آب سٹیل کہا گیا تو اس کے لطیف اکبر روازار آج اس ہارے مارکے میں موجود سے تو آج ہم ان کو بھی ان کی قدرائی اور ان کی زندبزائی کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی سونے کے ساتھ ہیں نہ کوئی مربے ہیں تو یہ ایک دانچراسی آوات ہے ایک علامت ہے کہ جس نے قلعہ چکوار کی کوئی خدمت بھی ہے قلعہ چکوار نے کوئی اس میں کام کیا ہے تو ہم اسے درملاق اور اسے دانچراسی آوات پیش کرتے ہیں تو آج حوالدار نتیب اکبر کو وہ جو شاہدگور کو انہوں نے بجانے میں ان کو اگر وہ بھی ہے مشامل سے اس میں ان کو ہم دانچراسی آوات پیش کریں گے یہ ایک علامت کے دور پر کہ یہ عبرس کے ذاور لوگ ہیں اور اس کی حضرت کی جانی چاہیے میں حوالدار نتیب چہمگیزی صاحب سے گزارش کروں گا تو وہ بھی دور پر پور تعلیم میں تعلیم میں تعلیم کی اکرانگینی کا سببات کریں گے یہ سیونڈا کے یہ اس وقت جو چانگوہو بجے تھے اس میں اللہ کو یہی منظوم تھا یہ اس میں شامل تھے جناب موزداری مادرین اسلام علیکم چھ ستمبر کا دن ہمارا کے انتظیم قومی دن ہے اور اسے ہم ہر سال یوم دفاع کی طور پر منایا کرتے ہیں چھ ستمبر سن انیس سو پیسک کو ہندوستان نے اپنی برپوریت برپور صلاحیہ کے ساتھ سترہ پونہ حاصل دیویزن کو چمنٹا اور فرورا کے محاصل پر پاکستان کی سرحبت و عبور کر کے داخل کر دیا جو کہ ہمارے فون محافظ نہ ہونے کی وجہ سے سات میل انگل کے لونگوں تک پہنچ چکا تھا ہماری پچیس کے ورلی کو احکام چاری ہوئے کہ سیال کوٹ کی مکمل سرحب شکرگر نارووال چمندہ فلورا تک کے علاقے کو محفوظ بنائیں اور آئے ہوئے تشمن کو روکیں چنانچہ ہمارے پچیس کے ورلی کے شاہ سوال اپنی ٹینکوں کو سرحب کے ساتھ دے کر فلورا گراس تک پہنچے سامنے ہی کچھ فاصلے پر گردور باؤں موجود ہے جس میں کی دیا کہ سترہ پونہ آرز کے سمچورین ٹینک جن کے اوپر ایک سو پیس اور ایک سو پچیس میلی میٹر گم ساختہ روس موجود گھڑے تھے ہمارے ٹینکوں کو جو ہی انہوں نے دیکھا ہم پر گولے پرسانے شروع کر دیئے سب سے پہلا گولا تھے سپارڈن کمانڈر میجر محمد آمد کے ٹینک پر لگا اس گولے سے ان کا ڈرائیور شہید ہو گیا اور اور میجر محمد زخمی ہو گئی فوراں وائرلیس پر اطلاع پوری رکمنٹ کو دے دی گئی کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو چکا ہے جو ٹینک دور کی طبوتے میں تھے اپنی جگہ پر رکھ کے اور دشمن کو کناش کرنا شروع کر دیا ہمارے قابل اور ماہر گنر نشانہ باغ اور اور سکواری فائیڈ کمانڈر جو کہ ٹینکوں کی کمانڈ کر رہے تھے نے مل کر دشمن کے ٹینکوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور پہلے ہی گولے سے ہر ٹینک نے دشمن کا کاری ضرم لگائی اور دشمن کے بے ساتھ ٹینک ناکارا اور بڑھنا اٹھا دیئے جو کہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اٹھتی ہوئی آر اور اٹھتے ہوئے دونوں کا ہنظر دیکھ رہے تھے یہ جنگ آج سکمبر سے بے گا گیازہ سکمبر تک اسی محاذ پر جاری رہی دشمن کافی پیچھے ہٹ چکا تھا آرہ کیونکہ پچیس کے اویلی کا کچھ جانی نقصان اور چند تینک کھاکارا ہو چکے تھے اس کی بدلی کے لیے تازہ کو پہنچانے کے لیے گیارہ کیونکہ کو بھیجا گیا چونکہ گیارہ کیونکہ علاقے سے اور میدانے کا آزاد سے ناباکت تھی لہٰذا انہیں کابی جانی نقصان اٹھانا پڑا اور واپسی کا وقت اختیار کیا ہماری نجمات اس وقت پسرور ریمنی سٹیشن کے علاقے میں پڑھائی تھی ہمارے سے یہ وہ حکم جاری ہوا کہ گیارہ کیونکہ کی جگہ فوراں پچیس کیونکہ کی ٹینک پہنچیں وہ ناکام ہو چکی ہے کیا کہنا تھا منشاہ سواروں کا جنہوں نے اپنے ٹینکوں کو دورایا اور ٹینکوں کے گھر پھاسمان کو چھونے لگی اپنے اپنے ٹروپ لیٹروں کی تقریب کرنے ہوئے ہم لوگ اپنے ٹینکوں کو لے کر پھر فلورہ کے محاض پر پہنچ گئے جو کہ چمینکہ سے آگے سرہت کی طرف ہے گمزان کی جنگ ہوئی یہ گیارہ ستمبر کی تاریخ ہے اتنی سخت جنگ ہوئی کہ ہمارے ٹینک دشمن کی اور آئی ہوئی کمک کا زور دیکھ کر ایک ٹینک کو ہٹ کرتے اپنا پہنطرہ بدل کر پیچھے آٹ کر دوسری جگہ اختیار کرتے وہاں پر چاہے گا دشمن کے ٹینک کو مارتے وہاں سے پیچھے آٹ کر تیسری جگہ اختیار کرتے اور دشمن کے تیسری ٹینک کو جا کر ہٹ کرتے یہ صورت کارزار دے کر دشمن کو اور دشمن کے تیسری ٹینک کو جا کر ہٹ کرتے یہ صورت کارزار دے کر دشمن کو حیبت تاری ہو گئی اور دشمن نے محسوس کیا کہ آگے کوئی رجبت نہیں ہے کوئی بیویشن لگا ہو گیا جو ہٹ ٹینک کے سامنے تکرا رہا ہے یہ خوف دشمن کے ٹینکوں پر اور دوسرے جتنے بھی کمان آفیسر سے ان کے اوپر تاری ہو گیا یہ کمزان کی اس روز کی جنگ ایک تاریخ مل گئی دنیا میں بھی پاکستان میں بھی اور اس علاقے میں بھی اور اسی جنگ کو تشبیح دی گئی کہ جوان محسوس کے ساتھ ٹینکوں کے نیچے گھس گئے اتنی شدید یہ تنگ ہوئی دشمن پیچھے اتنا شروع ہو گیا ہمارا چونکہ ٹینکوں کے لحاظ سے بھی انفرادی لحاظ سے بھی کافی نقصان ہو چکا تھا پچیس کے بلی کا ہمیں سیئو نے آگر دیا کہ اپنے اپنے ٹینکوں کو ڈیفنس پوزیشن میں لگا دیں ڈیفنس میں یہ ہوتا ہے کہ آگے والا طاعت میں بیٹھا ہوتا ہے اور آنے والے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے ہم نے اپنے سلٹنگ ڈیفنس پوزیشن میں لگا دیں تشکن کو جو رفنا ہوئی گیا رہا ہوں تاریخ والا معاملہ دیکھ کر کہ آگے وہ پڑھ سکے بلکہ ہمارے علاقے سے بھی پیچھے چلا گئے ابھی ہم اسی طریقے سے اپنے اپنے ٹینکوں میں ڈیفنس پوزیشن میں دیں انیس ستمبر کے دن آ گیا انڈیا کے حکمرانوں نے اور آلہ حافیسروں نے یہ پلاننگ بنائی کہ چوینڈا کو ون مائل سٹون سے کاٹ کر پسرور سے علاق کر دیا جائے اور اس کو پر قبضہ کر دیا جائے چنانچہ ایک انفنٹری پر گیر کی طاقت سے چوینڈا کے مقنی علاقے سے ہوتے ہوئے چوینڈا کی طرف سے اگر جاری کر ہمارا ایک ٹینک چوینڈا کے جنوب میں گوھ کے ساتھ ہی بڑھ کے طرف کے نیچے ڈیفنس پوزیشن میں کھڑا تھا رات کا ایک پچھ چکا تھا سامنے سے مقرب کی طرف سے ہمیں سماع آرمز کے فائدی آواز آئے ہم لوگ اپنے ٹینک میں اپنے اپنے سیکھ پر پراجمان ہو گئے ادھر سے کبھی کبھار فائد ہوتا چھوڑیا جائے رہا ہم بھی اپنے مشین گن سے فائد مختصر سے کہتے تھے تاکہ دشمن کو بتے چلے کہ آگے بھی کوئی ہے دشمن سمل سمل کر آ رہا تھا رات کے ساڑھے تین بجے کا ٹینک ہو چکا تھا دشمن کی طرف سے اللہ اکبر کناروں کی آواز آئی ہم محسوس کرنے لگے کہ ہم سے غلط ہو گیا ہمیں فائد نہیں کر گا چاہیے تھا یہ تو پاکستانی فوج ہے مسلمان اللہ اکبر بنا رہا لگاتے ہیں میرا گنر ٹینک کے ٹیلی سکوپ میں متواتر دیکھ رہا تھا سامنے کے علاقے کو وہ مجھے اچانک کہتا ہے کہ ندیب بھائی ان کی وردی تو سبز ہے ہماری فوج کی سبزی وردی تو خوابی ہے میں نے گنر سے کہا اتیاد سے اور دیان سے پھر دیکھو کہیں ہم نقصان نہ کر بیٹھیں گنر مجھے پھر تسلیل دیتا ہے کہ بھائی مجھے ہر چیز کے لیے دظار آ رہی ہے یہ سبز وردی آنے ہیں میں نے بولیٹری کے ابھی کوئی فائم نہیں کرنا ہے ابھی خاموش ہو جائیں ان کو قریب آنے دیں یہ ہمارے لینڈ میں جب آ جائیں گے ہم ان کے حساب کریں گے سبز صادق کا وقت قمیت تھا اور فرس لائن میں عموماً جو حملہ آور دستے ہوتے ہیں وہ ایک چارٹ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آخری طاقتور اور زوردار حملہ ہوتا ہے گراملی حالات کے ساتھ اس میں تخت اور تخت آسل ہوتا ہے سبز صادق کا وقت ہو چکا تھا ہمارے سامنے چھے ساتھ سو گز کرتا گز کے اوپر ریلوے لائن تھی اوٹر سے انہوں نے آ کر چارٹ بول لاتا کچھ ہی لمحبات جائیں ان کے افیر آواز ہیں بس جس آواز کی انتظار تھی ہم نے تو گولوں کی اور گولیوں کی بچار شروع کرتی ٹینک کو گنشتی ہوئی تو آگے لے گے ریلوے لائن کی طرف دیکھیں تو پاک ان کی فوجیوں کی لاشی نیلاشیں پڑی ہیں جو لوگ ریلوے لائن کی کوڑ لے کر ریلوے سٹیشن کی طرف بھاگے آگے منظور حسین نائبر سلطان کا ٹھپ لگو گا تھا انہوں نے گرتار کر لیا اس نے ستن آگے وہ گرتار ہونے کر لیا 23 تاریخ پروسید فائر ہو گیا ہمیں حکم ملا کہ اپنے رجمت کو لے کر پسرور کے مشنف میں چاند قوہوں میں جا کر اپنا کیٹ لگائیں ہمارا کیٹ مہار نہ گیا چند دنوں بعد سی ان سی چنرل دوسا کمانڈر جی پاکستان آرمی ساتھ رادہ جاہو بھان چند ساتھ رادہ جاہو بھان کور کمانڈر عبدالمنہم خان گورنر پشکی پاکستان آلہ افسران فوجی اور سبل کے ساتھ چاند دون پہنچے ہماری جورن پچیس کیبلڈی کو پردن پردن خراج تحسین دیش کرنے کے لیے وہاں پر ان کے ساتھ ان کے ساتھ کیمرو مہن جیتے جنہوں نے ہمارے تیکو کی جنگی صلائیت کی تصویریں پڑھیں حلم بنے اور ہمیں مہنف ستیب کا خطاب دیا گیا میں اس دن کی نویت سے آج کی اس تقریب منقف کرنے کے لیے اور مجھے چپن سال پرانی تحریف کو جاگر کرنے کے لیے خواجہ بابر سلیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ حسابہ ذرات سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے میرے ساتھ مل کر نعرہ نگائیں گے پاکستان پاکستانی بہادر فار پاکستانی بہادر فار یہ تھے جناب میں بابدار لتیق جانگیری صاحب باتن کی مرد کی گواہ رہنا دوہہ رہنا باتن کی مرد کی گواہ رہنا گواہ رہنا بطن 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 کی مٹی عظیم ہے تو